دو ہزار چودہ میں ڈی آر سی کا قیام خیبر پختنخواہ پولیس کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا اور ڈی آر سی کے ذریعے بے شمار سنگین جرائم کو رنما ہونے سے پہلے ہی روک لیا گیا دو ہزار چودہ سے اب تک ڈی آر سی کو پندرہ ہزار تین سو انتر کیسز موصول ہوئے اور بارہ ہزار دو سو چپن کیسز کو کامیابی سے کلیل مدت میں حل کیا گیا ہمارا کریل مسئلہ تھا وہ جو کافی عرصے سے چال رہا تھا ہمیں در ادر کافی کوشش کر رہے تھے بھٹک رہے تھے لیکن مسئلہ نہیں ہوا جیسے ہی ہم دی آر سی میں آئی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مسئلہ آل ہو گیا آج خیبر پختنخواہ کے تمام ڈسٹرکس کے اندر نہائید خوشکوی کے ساتھ ڈسٹرک ریزوشن کاؤنسل جو اپنا کام کر رہی ہیں اور یہ ایک سکسس سٹوری ہے جناب آسادی گراہ چگڑے بارہ سو دیاسی نمبر خسر ہے انتقال نمبر میں اڑیا دی رہا چگڑے گرائے بے جے کوئی آساد چوہ پرابض اسداری یہی ہے ہمارے گاؤں میں جو پانچ قتل کے معاملات چل رہے تھے اور عرصہ تیرہ سال سے ایک مہنے کے اندر ان معاملات کو کروز کیا اس میں جو ڈی آر سی میں جو کیسز ہم نے بھیجے وہ سیول ان نیچر ہوتے تھے اور ان کے ان فیصلوں پہ اچھے فیصلے اور ان کا جلد ان کا انصاف کا مہیا کرنے سے ڈی آر سی پہ لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے ڈی آر سی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ لوکل مسائل پیٹی ایشیوز لوکل لیول پہ عوام پت بیٹھ کے حل کریں آپ نے دیکھا کہ بارہ ہزار سے زائد ڈسپیوٹس سارے ہزارہ میں ان ڈی آر سیز نے حد کی ان میں مانیٹر ڈسپیوٹس بھی ہیں ان میں لینڈ ڈسپیوٹس بھی ہیں ان میں لوگوں کے اور مسائل بھی شامل ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بارہ ہزار مسائل لوگ اور ان کی ڈی آر سیز حد کریں ہمیں اس کے فقر ہے ہمیں اس کے خوشی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی آر سیز کو وزید فقار بنایا جائے وزید محصر بنایا جائے اور وزید اس کو اکسپینڈ کیا جائے تب کہ لوگوں کے لیے چھوٹے قصود ہیں وہ اپنے سارے آپس میں بیٹھ دے گئے حل کریں معمولی نوعیت کے مقدمات کو معاشرے کے نیک نام اور قابل احتماد افراد کے تعاون سے فوری طور پر حل کیا جاتا ہے اور یوں جرائم پر قابو پانا مزید آسان ہو چکا ہے تجرباتی بنیادوں پر آغاز اور شاندار کامیابی کے بعد ڈی آر سی کو دو ہزار سترہ میں پولیس ایک کا حصہ بنایا جا چکا ہے اور مستقبل قریب میں ڈی آر سی جرائم کے خاتمے اور مقدمات کے فوری حل کے لیے انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگا